بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج 18 جون 2021 ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا ناظرین کام افغانستان کے حوالے سے ترکی کے اندر ایک بڑی کھچڑی پک رہی ہے ایک بڑی گیم چل رہی ہے اور ایک نئی میٹنگ اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایک نیا اجلاع سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ممالک کی باہمی مشاورت ہو رہی ہیں ان کے درمیان باہمی رابطے اور باہمی معاہدے ہو رہی ہیں آپ جانتے ہیں ناظرین کام افغان طالبان دنیا کی تمام طاقتوں کو ایک طرح سے للکار چکے ہیں افغان طالبان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اسلامی نظام حکومت چاہتے ہیں ہم نے بیس سال جو قربانیاں دی ہیں وہ صرف اور صرف اسلامیک سسٹم کے لیے دی ہیں لہٰذا اسلامی حکومت کے علاوہ اسلامیک سسٹم کے علاوہ ہم کوئی اور نظام قبول نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی جمہوری نظام کو قبول کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور نظام ہمارے ہاتھ چلنے دیا جائے گا ناظرین کام طالبان کے اس موقف پر ڈٹے رہنے کے بعد اب دنیا کی پہت سی طاقتیں لرز کر رہ گئی ہیں خوف زدہ ہو گئی ہیں انہیں ایک طرح سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر افغان طالبان اسلامی حکومت کو لے آتے ہیں تو پھر ان کے ملکوں کے اندر بھی اسلامی حکومت کے لیے یا اسلامی نظام کے لیے بات چیت ہو گی لوگ مطالبہ کریں گے گے جیسے افغان طالبان کی اسلامی حکومت ہے ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے اسلامی حکومت ہونی چاہیے ناظرین کام یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی اندر ہے جب کہیں پر بھی جو بھی کوئی نیا نظام آئے اور اس کی جو بازگشت ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کی جو آواز ہے وہ دنیا کے دیگر مالک کے اندر بھی سنائی دیتی ہے آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر سوشلزم کا نظام لائے گیا یہ مختلف ملکوں کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی پھر اسی طرح سے کیمیونزم کا نظام لائے گیا اور کیمیونزم کے جو نظام کے حامیت تھے جو کیمیونس تھے بالخصوص جو سوویت یونین تھی اس نے دنیا بھر کے اندر کیمیونزم کو پھلانے کے لیے بہت جنگیں بھی کی اور بہت سی لڑائیاں بھی لڑیں اور اسی طرح سے ناظر کام جو کیپیٹلزم ہے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو بھی پوری دنیا کے اندر لاغو کرنے کے لیے یورپ اور ویسٹ نے دن رات ایک کیا ہے اور اسی طرح سے جمہوری سسٹم کو آپ دیکھ لیں ڈیموکریسی کو دیکھ لیں جو کیپیٹلزم کا ایک بنیادی انصر ہے تو جب دنیا کے اندر یہ مختلف جو نظام ہیں یہ جو مختلف حکومتی سسٹم ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں گلف کے اندر اور کچھ عرب ریاستوں کے اندر وہاں پر بادشاہت ہے تو یہ بادشاہت کو جب کبھی خطرہ ہوتا ہے تو یہ اپنے مخالفین کو کچل کر رہ دیتے ہیں آپ جانتے ہیں جو عرب بہار شروع ہوئی تھی اس کو سعودی عرب کو اس سے بہت خطرہ تھا اور گلف کے دیگر مالک کو بھی خطرہ تھا تو انہوں نے اس سے عرب بہار کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دیا یہاں تک کہ ناظرین کام جو عربوں کے اندر اخوان المسلمین کی ایک تحریک تھی اور اسی طرح سے کچھ دیگر تنظیمیں اٹھی تھی تو انہوں نے بھی عربوں کی بادشاہت ختم کرنے کی بات کی تو انہیں بھی کچل کر رکھ دیا گیا تو اب یہ جو طالبان ہیں افغان طالبان یہ بھی اسلامیک سسٹم کو چاہتے ہیں جو دنیا کے اندر ایک نیا نظام ہے یہ نیا نظام موجودہ جو مامالک ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد جو خلفاء راشدین کا نظام تھا جو ان کے بعد کے دور میں بھی جاری رہا تو یہ خلافت راشتہ کا نظام ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کا دیا ہوا ایک سسٹم تھا نظام تھا اس کو افغان طالبان اپنانا چاہتے ہیں تو دنیا کے لیے یہ بات عجیب لگ رہی ہے جو خلافت امیہ کا زمانہ تھا جو خلافت عثمانیہ کا زمانہ تھا جو بنو عباس کا زمانہ تھا اس میں اگرچہ خلافت راشتہ کی طرز کا نظام یا اس طرح کے قوانین یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا تو وہ نظام نہیں ہو سکتا ہے یا اس طرح کی خلافتیں نہیں ہو سکتی ہیں یہ اس طرح سے خلفاء راشتین کے زمانے میں حکومتی سسٹم تھا لیکن بھارہ ناظرین کام وہ خلفاء خلافت راشتہ کے قریب قریب تر نظام تھا تو اب یہ جو طالبان کا مطالبہ ہے یہ جو مدہ ہے کہ ہمیں ایک اسلامی حکومت چاہیے ہمیں خلافت راشتہ کا نظام چاہیے اس سے دنیا کو بڑا خطرہ ہے چاہے ناظرین کام یورپ ہو چاہے امریکہ ہو چاہے ناظرین کام رشیہ ہو یا چائنہ ہو یہاں تک کہ ناظرین کام جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا ترکی کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ڈیموکریسی کے علاوہ کسی اور سسٹم کی حامی نہیں ہے افغان طالبان کے جو ذرائع ہیں جو ان کے مزامین جو چھپتے ہیں جو ان کی رپورٹس آتی ہیں ان کی روشنی میں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ افغان طالبان کو خطرہ ہے کہ ترکی بھی ہماری اس لیے مخالفت کر رہا ہے کیونکہ ہم خلافت راشتہ کے نظام کو لانا چاہتے ہیں یا اسلامیک سسٹم کو لانا چاہتے ہیں اور ترکی کے اندر جمہوریت ہے تو جمہوریت کی بات ہے تیب اردگان کرتے ہیں اگرچہ تیب اردگان جمہوریت کے نام پر بہت سے کام ایسے کر چکے ہیں جو اسلامائیدیشن کے کام تھے جو ان کے بڑے کارنامے شمار ہوتے ہیں لیکن بھارہ ناظرکام افغان طالبان اور ترکی کے درمیان بھی شدید اختلافات اس وقت چل رہی ہیں اور افغان طالبان ترکی کو وارننگ بھی جاری کر چکے ہیں کہ آپ ہمارے معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کریں ورنہ ترکی کے لیے یہ بہت بھیانک ہوگا ناظرکام اس وقت جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر پاکستان کے فورن منسٹر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اسی طرح سے افغانستان کے وزیر خارجہ ہنیف اتمر اور افغانستان کے اندر جو ہائی کونسل ہے یا عبداللہ عبداللہ جن کا نام ہے اس کے جو سربراہ ہیں ہائی کونسل کے جو افغانستان کے اندر اقتدار کے پچاس فیصد مالک بھی ہیں عبداللہ عبداللہ اور اسی طرح سے ایران کے وزیر خارجہ جواد زریف عراق کے وزیر خارجہ جن کا نام غالباً فواد حسین ہے اور اسی طرح سے دیگر ملکوں کے وزرائے خارجہ موجود ہیں اگرچہ ناظرکام یہ ترکی کی جانب سے ایک جو سالانہ میٹنگ ہے کونفرس مختر مالک کی وزرائے خارجہ کی اس میں شرکت کے لئے گئے ہیں لیکن یہ جو وزرائے خارجہ مختر مالک کے جمع ہیں ان کی بہمی طور پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور افغانستان کے ایشو کو بھی یہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جس میں ناظرکام پاکستان کے وزیر خارجہ کی عبداللہ عبداللہ سے ملاقات ہوئی ہے اور اسی طرح سے پاکستان کے وزیر خارجہ کی ایرانی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے ترکی کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں ان کی ایرانی وزیر خارجہ سے اور پاکستان کے وزیر خارجہ سے اور اسی طرح سے ناصر کام ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے تو بنیادی طور پر افغان طالبان جو مطالبات رکھ رہے ہیں کیا یہ مطالبات ترکی ماننے کے لیے تیار ہے قابل حکومت ماننے کے لیے تیار ہے اور کیا طالبان کے ساتھ کسی بھی طرح کا سمجھ ہوتا یا ڈیل ہو سکتی ہے یہ تمام ایشوزیں ترکی کے اندر استمبول کے اندر ڈسکس کے جا رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں افغان طالبان چونکہ ایک فریق ہے ایک پوری ان کا ایک سیاسی ان کا سسٹم ہے اگر ان کو شریک نہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ملاقاتیں اور وہ میٹنگز بے مانا ہوتی ہیں تو افغان طالبان کو استمبول سمیٹ کے اندر شرکت کے لیے بہت رازی کیا گیا بہت منایا گیا لیکن افغان طالبان چار ماہ ہو چکے ہیں وہ انکار کیے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے کانفرنس کے اندر اس وقت تک شرکت نہیں کر سکتے جب تک کہ امریکہ اپنی فوجیں نہ نکال لے اور ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدیں پورے نہ کر دے پھر جا کر ہم اس کانفرنس کے اندر شرکت کر سکتے ہیں تو شاید یہی وجہ ہے کہ اب ترکی کا چھکاؤ جو کابل حکومت کے لوگ ہیں ان کی طرف ہو چکے ہیں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ ترکی ہمارے مخالفین کو اپنے ہاں پناہ دیتا ہے عبداللہ عبداللہ سے ترکی کے صدر کے اچھے تعلقات ہیں ملقاتیں ہو رہی ہیں اور اسی طرح سے عبدالرشید دوستم جو بدنام زمانہ ایک جرائم پیشہ شخص ہے اسے بھی ترکی کے ہاں فیملی کے ہمراہ پناہ دی گئی ہے تو یہ طالبان کو منظور نہیں ہے کہ ان کے مخالفین کو اپنے ہاں رکھا جائے بہارہ ناظر اکام اس وقت ترکی کا جو کردار ہے افغانستان کے حوالے سے طالبان کی نظر میں یہ کردار بہت مشکوک ہو کر رہ گیا ہے اور ناظر اکام آپ جانتے ہیں ترکی نے نیٹو کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے امریکہ اور نیٹو نے ترکی کو کہا ہے کہ آپ ہمارے جانے کے بعد قابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھال لیں اور اسی طرح سے دیگر انتظامی ذمہ داریاں بھی ہم ترکی کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ ترکی اور قابل حکومت کی اچھے تعلقات ہیں اور شاید طالبان بھی ترکی کے ساتھ ہے اس سے معاہدے پر راضی ہو جائے لیکن شاید ترکی کو یہ بات پتا نہیں ہے یا اس کو پتا ہے تو وہ جان بوجھ کر مخالفت مل لے رہا ہے کہ افغان طالبان قابل حکومت کے ساتھ ترکی کے تعلقات کے خلاف ہیں یہاں دکھے افغان طالبان بیانات دے چکے ہیں کہ اگر قابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کی نظام کے ذمہ داریاں ترکی نے سنبھالی تو اس کا ریاکشن آئے گا رد عمل آئے گا افغان طالبان کہتے ہیں کہ ترکی کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جس طرح سے دیگر ملکوں کی فوجیں افغانستان چھوڑ کر جا رہی ہیں تو ترکی کو بھی اپنی فوجیں افغانستان سے نکال لینے چاہیے جو ماضی کی غلطی کی ہے اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرائے جائے طالبان ترکی سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو اس وقت جو افغانستان کے اندر صورتحال ہے وہ طالبان کی حق میں ہیں طالبان کے حملے ہیں لیکن امریکہ اور نیٹوں سادش کر رہے ہیں کہ ترکی اور طالبان کو آپس میں لڑا دیا جائے یعنی مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا جائے جو ایک طرح سے دشمنوں کی ہمیشہ سے سادش رہی ہے لہٰذا ناسی کام پاکستان کو اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنا ہے پاکستان اس سارے معاملے کو اچھی طرح سے اس کو ڈیل کر سکتا ہے پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اچھے روابط ہیں افغان طالبان نے امریکہ کے ساتھ جنگ لڑی ہے مشرف کے زمانے میں امریکہ نے فوجی اڈے پاکستان کے استعمال کیے اور افغان طالبان پر اور افغان عوام پر بہت ظلم ڈھایا گیا اور یقیناً یہ مشرف کی بہت واضح اور بہت بڑی غلطی تھی جس میں افغانستان کے صفیر جو پاکستان کے اندر تھے ملہ عبدالسلام ضعیف ان کو بھی امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا حالانکہ یہ سفارتی عداب کے بہت بڑی ایک خلاف بات تھی اور اس کی سزا پاکستان کو دیا سکتی تھی لیکن افغان طالبان کا بڑا دل ہے انہوں نے پاکستان کے جو احسانات تھے پاکستان کی جو ایک طرح سے ان کے ساتھ ہے جو افغان طالبان کے ساتھ جو اچھا سلوک تھا اس کو مدد نظر رکھا اور ایک شخص کی انفرادی غلطی کی وجہ سے پاکستان کی مخالفت طالبان نے نہیں کی اور پاکستان کے لیے یہ بہتر بات ہے کہ افغان طالبان کی حکومت ہو کیونکہ اس سے بھارت جیسا پاکستان کا اصلی دشمن افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان پر حملہ نہیں کر سکے گا آپ جانتے ہیں شرف غنی کی حکومت بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف دریاؤں پر ڈیم بنا رہی ہے پاکستان کے پانی کو روک رہی ہے پی ٹی ایم نامی جماعت کو بھارت کی جانب سے کابل حکومت کی جانب سے سپورٹ کی جاتے ہیں اور یہ لوگوں کا نظریہ ہے کہ پاکستان کا کیپی کی کا علاقہ یہ افغانستان کا حصہ ہونا چاہیے حالانکہ افغان طالبان کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں گے تو اس لیے پاکستان کے حق میں تو افغان طالبان کی جو گورمنٹ ہے جو حکومت ہے وہ بہتر ہے اور پاکستان اچھے تعلقات بھی رکھتے ہیں لہٰذا پاکستان کو افغان طالبان کے ساتھ ہے بات چیت کر کے ترکی کے ساتھ بات چیت کر کے اس معاملے کو رفا دفا کرنا چاہیے ورنہ امت مسلمہ کو بہت نقصان ہوگا کہ دو مسلمان ملک کے یا دو مسلمان جو طاقتیں ہیں وہ آپس میں لڑائی پر امادہ ہو جائیں دشمن اس میں خوش ہوگا اور ان کی چاہت بھی یہی ہے اس ویڈیو کے والے سے آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹوٹر اکاؤن غلام نبی مدنی کو لاسمی فالو کر لیں آج کے لیے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ